میر پر خاص آل پاکستان وابڈا ہیڈرو الیکٹرک ورکز یونین دیویزن میر پر خاص کا نجکاری کے خلاف ایک چاری مزانہ لادمین کا شادید ایچ جا وزید اس سوالے سے چاندے ہمارے نمائے دے محمد قرم قادر سیجی قرم تفصیلات سے اغاق کی گئی دا جی مرکزی صدر عبداللطین نظامانی کی ادائیت پر ملک بر کی طرح میر پر خاص میں بھی آل پاکستان وابڈا ہیڈرو الیکٹرک ورکز یونین دیویزنر میر پر خاص کی طرف سے نجکاری کے خلاف تمام دفاتیر کی تعلہ بندی کے بعد دیویزنر آفیز میر پر خاص سے زونرل چیئرمن محمد یوسف سمرو دیویزنر چیئرمن شاہید کارمی دیویزنر جنرل سیکیٹری سکندر مہن زونرل جوائنٹ سیکیٹری اقبال لودی چیئرمن جی ایس او عارف بھٹی محمد عدی کباسی و دیگر کی قیادت میں نجی پریس کلپ تک ریلی نکالی گئی اور احتجاجی مظاہرہ کیا اور نعرے بازی بھی کی اس موقع پر مزدور دو سیکندر مہر یوسف سمرو دیگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ تمام وعدے یاد کرو جو آپ بھول چکے ہیں مزدور دو وقت کی روٹی کو ترز گیا ہے پڑے لکھے نوجوان روزگار کو ترز گئے ہیں نوجوانوں کو روزگار دینے کے بجائے یہ حکومت کردہ مافیا بنی ہوئی ہے صحیح رحمان الرحیم آج کا ہمارا احتجاج ہمارے قائد ساہی عبداللت بن نظامانی صاحب کے ادایت پر جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھل ہفتے بھی ہم نے کیا تھا تو یہ احتجاج ہمارا پاکستان کے اداروں کے بیچنے کے خلاف ہو رہا ہے ہمارا ادارہ وابڈا جس کے دس کمپنی نشکاری طرح حکومت دکھلنا چاہتی ہے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے کیونکہ یہ ادارے پاکستانی عوام کے ادارے ہیں مزدوروں کے ادارے ہیں نہ کہ آئی ایم ایف کے یا کسی اور کے ہیں پاکستان ہمارا آئے ہم پاکستان کے ہیں یہ ادارے پاکستان کے ہیں اور یہ عوام انشاءاللہ ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر کوشش کریں تاکہ بجلی سستی ہو سکے یہ اپنے قائد ساہی عبداللطیف نظامانی صاحب کے ادایت پر جس طرح وہ کہیں گے اگر ہم نے اسلام آباد یا دیگر کئی شہروں میں احتجاز کرنے پڑے تو ہم کریں گے آج کی طالب اندی ہماری اسی حوالے سے ہے یہ وہ عوام ہیں یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے پاکستان کو روشن کیا ہوا ہے پاکستان کو روشن کرنے کے لیے ہمارے مزدوروں نے پاکستان رابڈا ہائیڈو الیکٹری لیبر یونین کے برکروں نے اپنی جانے دیئے ہمارے دوست ہمارے بھائی اس میک میں میں ہمیں شہید ہوئے ہیں ہم کبھی بھی اپنے شہیدوں کا سودا نہیں کریں گے چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے ان کے شہید بیوہ ہیں ان کے بچے آج ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں کبھی بھی ہم ان کا معاشی قتل نہیں ہونے دیں گے ہم اپنے قائد کے ساتھ ان کے پلٹ فرم پر یک جائیں اور انشاءاللہ مزدوروں کا اتحاد رہا تو انشاءاللہ حکومت کو یہ نچکاری کا جو انہوں نے بنایا ہے واپس لینا پڑے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ نچکاری سے ملک کی تباہی ہوگی اور ملک کو بہت نقصان پہنچے گا اور غلامی دور شروع ہو جاتا ہے یونین کبھی غلامی کا دور آنے نہیں دے گی کیمرہ میں اسنین رضا کے ساتھ محمد خرم قادری میرپر خاص